اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک تھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے امان میں رکھے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ہومیٹ کھویا یا ماوہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے تقریباً ایک کپ مکھن میں بھی دیا ہے ساتھ ہی میں نے یہ ایک کپ مکھن میں بھی دیا ہے یہ آپ اسے دے سکتے ہیں اس کا ٹکچر بول زیادہ کھک اور کرین ہوتا ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو پھر آپ ہول مکھ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تقریباً ایک کپ اور یہ ساتھ ہی میں نے دیا ہے ایک کپ مکھن چار ٹیگری سکتے ہیں تقریباً یہ ہوگا یہ میں نے انسالٹڈ مکھن دیا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسٹی کو جی بھی بس یہ میرا پین پریوٹڈ ہے اب ہم اس میں اپنا بٹر شامل کرتے ہیں چار ٹیگری سکتے ہیں اسے اچھی طرح ملل کرنا ہمیں آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں نے بٹر یوز کیا ہے یہ انسالٹڈ بٹر ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ہمارا ملل ہو گئے اب ہم اس میں اپنا دودھ یہ ڈال دیں گے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی دودھ ہو آپ اس میں ملک بھی لے سکتے ہیں فل فیٹ ملک بھی آپ لے سکتے ہیں اسے اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے بٹر کے ساتھ اسے ہم اتنا بکائیں گے کہ اچھی طرح گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں اپنا ڈرائی ملک حامل کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ گرم ہو جائے گا آپ دیکھنا ہے ابھی اس سے بھاپ پھل کھیل کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں اسے ابھی دو سے تین منٹ ہو ہیں یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا چار سے پانچ منٹ میں اس کے بعد ہم اس میں اپنا ڈرائی ملک حامل کریں گے اسے دے جوز آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس میں آپ کو ہلے گئے کہ ببل بھی نظر آ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ اب ہم اس میں اپنا ڈرائی ملک حامل کریں گے لیکن ایک ساتھ نہیں ڈالنا چمچ اچھی طرح لائیں گے تاکہ اس میں لمس وغیرہ نہ بنیں اچھی طرح اپنے اسے میکس کرنا ہے جی ویورز یہ میں اچھی طرح میکس کروں گی اور اس کے بعد اسے اور بگیا جو مدود ہے وہ میں اس میں ڈالیں گی اچھی طرح اپنے میکس کرنا ہے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باقی کبیس میں ڈال دیا ہے اور میں اسے اچھی طرح میکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا سارا ڈائر میکس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے میں اچھی طرح میکس کر رہی ہوں آپ اسے بیٹر کی مدد سے بھی میکس کر سکتے ہیں یہ میری آنچ جو ہے میڈیم ٹو ہائی ہے اب میں نے اسے تھوڑا سا میڈیم کر دیا ہے اس ٹائن پر آپ نے تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے پہلے میڈیم ٹو ہائی تھی جب میں کریم ڈالنے لگی تو میں نے میڈیم کر دی تھی آپ نے اچھی طرح اسے میکس کرنا ہے یہ تھکنس کی طرف جا رہا ہے دی ویور تو ڈائر ملک ڈالنے کے بعد اسے تین سے چار منٹ ہو رہا ہے میں اس میں لگتار چمچ ہلا رہا ہوں آپ نے چمچ بلکل نہیں چھوڑنا آپ نے لگتار اس میں چمچ ہلا رہا ہے تاکہ یہ جلے نہیں ابھی یہ تھوڑا سا پین کے ساتھ چپک رہا ہے اب اس میں تھوڑا سا لیکوڈ ہے تو ہم نے صرف بلکل اچھی طرح وہ لیکوڈ اس میں سے خوش کرنا ہے جی ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پین کے ساتھ نہیں چپک رہا ہمارا کھویا اس کا مطلب ہی کہ یہ اچھی طرح ڈائر ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے تقریباً ڈرائی ملک شامل کرنے کے بعد میں نے تقریباً پانچ منٹ پکایا ہے اور چمچ اس کو میں نے لگتار چلایا ہے بلکل آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا چمچ کو آپ نے لگتار اس میں چلانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بلکل ریڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پین کے ساتھ نہیں چپک رہا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم سودہ بند کرتے ہیں اپنا تقریباً یہ سارا تو پروسس اسے لگا ہے بلنے میں تقریباً آٹھ میں آٹھ سے نو متنی طرح تیار ہو گیا تو چلے اب میں ڈی شاوٹ کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں اس کی پائنل لک جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اسے ایک پیالے میں نکال دیا آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دردرہ سا نظر آرہا ہوگا جس طرح آپ مارکٹ سے کھویا لاتے ہیں تو بلکل اسی طرح یہ آپ بنا کے اور ایر ٹائٹ جار میں یا شیشی کی بوتل میں میں آپ کو ہر بار کہتے ہوں شیشی کی بوتل کیونکہ شیشی کی بوتل میں چیز جلتی خراب نہیں ہوتی تو آپ کو جب اچھی طرح یہ ٹھنڈا ہو جائے روم تمریچہ پہ آ جائے تو آپ کو اس کو کسی بوتل وغیرہ میں جار وغیرہ میں جو ایر ٹائٹ ہو بھر کے آپ فریج میں رکھ دے آسانی سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں پندر سے بیس دن ایک ماہ تک اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے فریجر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کو اسے یوز کرنا ہو تو آپ آدھر گھنٹا گھنٹا پہلے نکال لیں اور آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ تک یہ بلکل خراب نہیں ہوگا فریجر میں تو چلیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور میرے ویڈیو کو بھی پلیز پلیز لائک کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسفی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ